میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یونیورسٹی میں جو ہے نا وہ دو راستے ہیں اگر سٹوڈنٹ ایک تو جب آئیں گے تو ان کو ایک تو ہے سٹڈی والا راستہ اچھے لوگوں کی کمپنی اس کے بعد دوسرا پاتھوے جو ہے جہاں پہ سٹوڈنٹ جو ہے فارق وقت میں نشے میں لگ جاتے ہیں یا ان کو بیڈ کمپنی مل جاتی ہے تو اپنے ادھر چار سال برباد کر دیتے ہیں اور اب جو ہے فریاد بھائی کو گوڈ بھائی کہنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے انشاءاللہ ہم پاتھوے میں م ملتے رہیں گے فریاد بھائی کے ساتھ اور ان جیسے اچھے اور فائن لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں موٹیویشن بھی ملتی رہے گی اور ہم ان کے ساتھ زندگی میں کامجاب ہوں ساکر بھائی جی تو ویورز ہمارے ساتھ اور جو ہے وہ سٹوڈنٹس دوست موجود ہیں ان سے مات کرتے ہیں ساکر بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ چار سال کا آپ کا جو وقت تھا ڈگری کا وہ کیسا گزرے یہ جو چار سال گزرے ہیں یہ بہت ہی بیوٹی فول تھے بڑی لائف کا ایک بہت بڑا حصہ تھا اور انشاءاللہ ہم بہت بیوٹی فول رہا ہے میں جو آپ کے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ فریاد بھائی کے ساتھ میرا تعلق جو ہے ان چار سال کا نہیں ہے ہم کا تعلق آپس میں چھے سال کا ہے ہمارا تعلق چھے سال کا رہا ہے اور فریاد بھائی جو ہیں وہ بہت ہی کائنڈ ہیں بہت سپورٹیو ہیں ایک چیز جو ان کی بہت مجھے پیاری لگی ہے یہ ہمیشہ کبھی پرشان نہیں ہونے دیتے ہمیں سب کوڑا جھوٹے یار کتابا انکراج کرتے ہیں کہ everything is possible nothing is impossible تو فریاد بھائی نے بہت ہی سپورٹ کی ہے تو اب جو ہے فریاد بھائی کو goodbye کہنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے انشاءاللہ ہم بعد میں بھی ملتے رہیں گے فریاد بھائی کے ساتھ اور ان جیسے اچھے اور fine لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں motivation بھی ملتی رہے گی اور ہم ان کے ساتھ زندگی میں کامجاب ہوں ساکر بھائی سابسینڈ پہ جو ہمارے یونیورسٹی میں آنے والے دوہزار تیس کے سیشن میں جو لوگ آئیں گے جو سٹوڈنٹس آئیں گے اس ریپارٹ میں پورے یونیورسٹی میں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کونسی جو ہے وہ habits کو adapt کریں ادھر کن کو نا adapt کریں ادھر دیکھیں یونیورسٹی میں جو ہے وہ بہت دیکھیں یونیورسٹی میں جو ہے وہ دونوں راستے ہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ یونیورسٹی میں جو ہے نا وہ دو راستے ہیں اگر سٹوڈنٹ ایک تو جب آئیں گے تو ان کو ایک تو ہے study والا راستہ اچھے لوگوں کی company اور جو ہے اچھا انسان نبی پاک کی سنت پہ عمل کرنے والا اور کافی یہ ایک اچھا راستہ ہے اس کے بعد دوسرا pathway جو ہے یہاں پہ student جو ہیں فارق وقت میں نشے میں لگ جاتے ہیں یا ان کو bad company مل جاتی ہے تو وہ اپنے ادھر چار سال برباد کر دیتے ہیں اور اپنی وہ جو نیک life ہوتی ہے جو اچھا راستہ ہوتا ہے اس کو گم کر دیتے ہیں تو میرا یہی ان کو ایک پیغام ہے جو میں نے یہاں پہ چار سال میں دیکھا ہے کہ ہمیں جب بھی student کوئی نیا آئے تو ان کو اچھا راستہ اختیار کرنا چاہیے اچھے دوست بنانے چاہیے جو ان کو بری آفات جیسا کہ نشہ ہے فری ٹائم ہے سب کو ان میں ویسٹ نہ کریں کم از کم اپنے جو life ہے اپنا فری ٹائم ہے اس کو positivity میں invest کریں یہ ایک میری ریکرسٹ بھی ہوگی اور ایک پیغام بھی ہوگا نئے آنے والے student کو کہ یہاں پہ آکے اچھے دوست بنائیں اچھا کام کریں محنت کریں یہاں پہ ایک غلط افواہ دی جاتی ہے کہ یونیورسٹی میں جو مزے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے پڑھائی نہیں ہوتی پڑھنا نہیں پڑھتا تو یہ چیزیں غلط ہیں کیونکہ ہمارے والدین نے ہم میں invest کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کو ان کو feedback دینا چاہیے ان کو response دینا چاہیے تاکہ ہمارے والدین کو ہمارے والدین کو ہمارے والدین کو خوش نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے اچھا پڑھ لے کے ایک اچھا انسان بنے گا جی تو بیوز آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اس کا ظہار ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے میزوان محمد فریاد کو اجازہ دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ